یا سید زہرات اکنی فی شکل اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی ازمل بلا وبرہ الخفا وانکشف القتا وانکت الرجا وزاقت الارض ومونعت السما وانت المستعان ویلیک المشتقا وعليک المعول فی الشدت ورخا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر اللذین فرزت علینا تعاتهم واررفتنا بذلق منزلتهم ففرجنا بحقهم فرجا آجلا قریبا کلم البسری واکرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فینکما کافیان وانصرانی فینکما ناصران یا مولانا یا صاحب الاسر والزمان الگوس 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 ادرکنا 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 اسعات 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 الاجل 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 برحمتک یا ارحم الراہمین بحق محمد وآلہ الطاہرین رب صلی اللہ محمد وآل محمد وآجل فرجا آل محمد بلندر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وآلہ رسول کریم وآلہ الطیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین المہدیین المظلومین الماسومین اللذین ازہاب اللہ انہم الرجسا وطحرہم تطھیرا ولانت اللہ علیہ آدائہم ملعنین اجمعین من یومنا حاضر الہ یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی سبحانہو فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقالہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَنِ انْتَسَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ اور اس پر حاضر عزادارانوں منتظرینوں سوگوارانوں موالیان کے دلوں کے تخت پر مسنت نشین ولایتِ ولیِ مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہِ غیب میں شاہ سوارِ وادیِ نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر العمور اپنے روخ سے عجابِ غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھل پہ اپنی مسنت سجا کے کائنات کے جوہلا سے کہے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہیں حضرینِ محترم یا امام المنتقر الاجل یا امام المنتقر الاجل الاجل اللہم صلی اللہ محمد و علمان سلوات پڑھتے ہوئے ہج کچا رہے ہیں مومنین آہستہ پڑھ رہے ہیں سلوات کے فضائل شاید معلوم نہیں میرے دسویں مولا نے اپنے خطبت النجام میں ارشاد فرمایا تھا جب تم ہم پر ہماری اولاد پر اور ہمارے اباؤ اجداد پر درود پڑھا کرو تو چھپ چھپ کے نہیں خفی انداز میں نہیں بلند آواز سے پڑھا کرو اس لیے کہ یہ درود صرف ہم پر سلوات نہیں بلکہ تمہاری ماؤں کی تہارت کا اعلان ہوتا ہے سلوات اتنی بلند پڑھیں جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں اور درود کی ایک فضیلت میں اور آپ کی خدمات آلیہ میں ارز کر دوں بعض بندے یہ میانز جان سمجھتے ہیں کہ درود پڑھنے سے شاید کوئی ربط چھوٹ جاتا ہے درود کا نامی مجلس ہے درود کا نامی نماز ہے درود کی فضیلت کا جنہیں معلوم نہیں انہیں ایک سلوات کی فضیلت کا ایک فکرہ سنا دوں میرے امام کا فرمان ہے کہ ہم پر درود اتنا زیادہ اثر رکھتا ہے کہ اگر بدصورت پیدا ہونے والے بچے کو مسلسل پڑھایا جائے تو وہ خوبصورت ہو جاتا ہے آپ جیئے سلامت رہیں آپ کے زندگی سلامت 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 سارے دن کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یقیناً تکان بھی ہوتی ہے بندے تھک بھی جاتے ہیں حضرین محترم چونکہ اب وقت اتنا رہی رہا کہ میں تمہید میں آپ کو روک شکوں بلا تمہید آغاز گفتگو کر رہا اجازت ہے کچھ باتیں آپ کی ختمات علیہ محضہ ازاداری رسم نہیں ازاداری رسم نہیں کیونکہ رسومات سے بخشش نہیں ہوتی رسومات سے بخشش نہیں ہوتی جو سر ہلائے گا میرا اس کے سر ہلانے پہ بھی گزارا ہو جائے جو بولے گا اس کا زیادہ شکر گزار ہو جاؤں گا لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ حسین بادشاہ کی مجلس سے بچائی ہوئی آوازیں گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آتی اپنی آوازوں کو جتنا یہاں استعمال کرو گے اتنا گھروں میں آمن رہے تو میں نے ارز کیا ہے کہ ازاداری رسم نہیں ہے رسومات سے بخشش نہیں ہوتی بخشش ہوتی ہے فرائز ادا کرنے سے یہ فریضہ ہے اور فریضہ بھی وہ ہے جو فرائز کا فریضہ ہے نماز پڑھی جائے ازاداری نہ کی جائے تو نماز زایا روزہ رکھا جائے ازاداری نہ کی جائے تو روزہ زایا کیونکہ ازاداری قیمت ہے مصطفیٰ کی محنت کی آپ جیئے سلامت رہیں جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں ازاداری قیمت ہے سرکار دوالم کی محنت کی لیکن چونکہ آج کل پابندی ہے اسمبلی سے قانون بھی پاس ہو گیا کہ جب سرکار کا نام لو تو ختم الانبیاء کہو تو ہمیں تو اس بات کا ڈر نہیں ہے ختم الانبیاء آپ کہیں اور ضرور کہیں کیونکہ شک وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں پہ امکان ہو ہمیں ختم الانبیاء ہم نہ بھی کہیں تو ہمارا گزارہ ہو جاتا ہے وہ اس لیے کہ شیعوں میں سے کبھی کوئی مرزئی پیدا ہی نہیں ہوا شاواش سلامت رہے ہیں آپ کے ہاتھ اٹھ گئے میرا سلام ہے آپ جن کے ہاتھ اٹھے ہیں بھئے پچھلے بندے جو کھڑے ہیں وہ بھی مجھے نظر آرہے ہیں جو بیٹھے ہیں وہ بھی مجھے نظر آرہے ہیں تو اس کی قیمت اب ازاداری پہ پابندیاں لگانے والے یہ سن لیں میرے اس فکرے پہ کوئی بندہ نہ بولے تو اپنی آواز بے شک بچا کے رکھے زمین پکڑ کے بیٹھے کہ میں نے نہیں بولنا لیکن ذہن میں یہ رکھنا کہ جتنی مرضی پابندیاں لگالو شیعت کائنات کا وہ بڑی مہروانی بہت شکریہ یہ واحد پودا ہے آپ جیتے رہو سلامت رہو جی بسم اللہ یا علی یا علی یا علی آپ جی سلامت رہیں آپ کی زندگی باقی رہی بات کون فساد پر پا کرتا ہے کون آمن کی بات کرتا ایک دعا پہ آمین کہیے گا زاکر مولا کامر دعا کیجئے مولا اس کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے اور سینے کو معرفت سے بھر دیں اور یہ توفیق عطا فرمائیں کہ پہلے یہ جان لیں کہ ممبر پہ جانے سے پہلے جاننا کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے جب تک یہ نہیں جانوں کہ ممبر پہ آنے کا فائدہ نہیں پہلے جانوں کہ جا کہ کہنا کہ پہلے نہ جاننے کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوتا اگر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے کچھ کہنے سے فساد پیدا ہوتا ہے تو ہمارے پاس تو گھر میں اتنی باتیں ہیں کہ ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہم لوگوں کے گھروں میں نہیں جھانکتے کیونکہ ہم نے کسی جھانکنے والے کو مانا نہیں ہے سمجھئے وہ ہاتھ اٹھائے گا ہمارے گھر میں اپنی بڑی باتیں ہم ابو ذر پڑھنا شروع کر دیں تو ابو ذر ختم نہیں ہوتا ہم سلمان پڑھنا شروع کر دیں تو سلمان ختم نہیں ہوتا علی تو بہت آگے کی بات ہے علی پڑھیں تو مصطفیٰ پڑھیں علی پڑھیں تو اللہ پڑھیں ہم تو علی ولی اللہ پڑھ کے اپنی بخشش کی توجہ زمانت لے کے مطمئن ہے ہمیں کسی کے گھر میں جانکنے کی ضرورت نہیں ہمارے اپنے گھر میں کہنے کی بہت بات ہیں لیکن چونکہ بہانہ کی مرکزی مجلس ہے تیرہ سفر ہے شام کا وقت ہے چودہ سو بیالیس ہجری ہے ایک مشورہ اس قوم کا ناوکر حکومت پاکستان کو ریکرڈ کرنے والی جنسیوں کی وساطت سے دے رہے مشورے پہ عمل کر لو ہمیشہ کے لیے پاکستان میں آمن قائم ہو جائے مشورہ صرف یہ ہے کہ تیرہ سفر چودہ سو بیالیس ہجری سے لے تیرہ سفر چودہ سو تینتالیس ہجری تک ایک پابندی لگا دو پابندی صرف یہ ہے کہ خطیب شیعہ ہو یا سنی پڑھنے کی جگہ مسجد ہو یا امام بارگاہ آنے والا زاکر ہو یا ناد خان پابندی لگا دو کہ جو بھی آئے گا کوئی اور عنوان نہیں پڑے گا صرف رسالت پڑے گا جیسے بات سمجھ آئے وہ ہاتھ اٹھائے بھائی کوئی اور عنوان نہیں پڑے گا صرف رسالت پڑے گا فضائل رسول پڑے گا مصطفیٰ پڑے گا اور پڑے گا تاریخ سے نہیں پڑے گا قرآن سے یہ پابندی لگا دو کہ پورا سال شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث صرف رسول پڑے گے ایک پابندی لگا دو ایک پابندی علماء اٹھائیں میں نوکر ہونے کی حیثیت سے پہلے ان جوانوں سے پابندی اٹھاتا ہوں کہ جب اہل سنت اپنی مسجد میں رسول پڑے تو انہیں وہاں جا کے رسول سننا ہے اہل سنت اپنے جوانوں سے پابندی اٹھائیں کہ جب شیعہ رسول پڑے تو انہیں امام بارگاہ میں جا کے سننا ہے پورا سال میرے جوان تیرے گھر رسول سنے لیکن سال گزرنے کے بعد پھر نوجوانوں کو مشورے نہ میرا سلام ہے بھئی بہت سکتے بڑی نواز دیش ہمارے پاس امن کے نسخے ہیں بھی توجہ رہی بات کے شیعہ ماتم کرتے ہیں وہ بھی ہم سرکار دو عالم کے کہنے پہ کر ہمیں رسول نے کہا کرو تو ہم کرتے رسول روک دیتے تو ہم کبھی نہ کرتے اگر رسول نے ماتم سے روک نہ ہوتا تو جب مدینہ خبر آئی تھی کہ اویس نے اپنے دان توڑے تو رسول کہتے میں نے ماف کیا میں وہ بندہ دیکھ نہ جات ہوں مجلس میں جس کی آواز بھلند نہیں ہوتی رسول کہتے میں نے ماف کیا اگر رسول ماف کرتے تو پھر ماف ہی ہوتی ہے گناہ کی رسول نے فرمایا مجھے کرن سے جنت کی خوشبو آتی ہے تب رسول نے سمجھا دیا کہ مظلوم کے لیے لہو بہانہ کل بھی سواب تھا آپ یہ سلامت رہیں آپ کی زندگی جو ہاتھ اٹھے وہ سلامت رہیں جو نہیں اٹھے مالک ان کو بھی خیرات دے وہ عویس تھا تھا کرن میں خبر آگئی سرکار نے مرمایا مجھے کرن سے جنت کی خوشبو آ رہی پھر سرکار نے فکرہ سمجھ نہ پھر سرکار نے اپنے نوکر کو آواز دی جو بندہ آپ نہیں بولے گا میں سمجھوں گا مجلس میں ہے ہی نہیں سرکار نے اپنے نوکر کو آواز دی جبرائیل کہیں چلے گا بھانہ مالو اب ایس کے لیے جنت سے کیلے لاؤ نہیں ہم ماتمیوں کی مجلس فکرہ کہہ رہا ہوں میں نے ہاتھ بانگ لی یہ یا رسول اللہ کیلے ہی دھیجنے تھے تو یمن کے مشہور تھے مدینے میں بھی ہوتے تھے جنت سے کیوں منگوائے سرکار نے برمایا خاموش تو میں نہیں پتا اویس ہمارا پہلا ماتمی ہے جیو بھئی سلامت رہو اب کچھ بندوں نے اعتراض کیا کچھ بندوں بندے موترز ہوئے کہ عویس کا فیل سنت نہیں ہاں عویس کا فیل سنت نہیں لیکن وہ فق کے مسئلے کو سمجھیں اگر کوئی بندہ کوئی فیل رسول کے سامنے کرے اور رسول نہ روکے تو پھر سنت ہے بھئی توجہ اچھا عویس لوگوں نے کہا جی اگر علی توڑتے دام تو پھر ہم بھی توڑ لیتے ہم بھی لہ حکم آتم کرتے تو میں نے جناب عویس سے پوچھا جناب سرکار دو عالم سے زیادہ پیار آپ کو ہے یا مولا علی کو کہنے لگے میں کیا ہوں میں تو دور رہ کے صحابی ہوں علی تو نفس رسول ہے زندگی یہ بھی آپ کی علی ہے نفس رسول علی سے زیادہ رسول سے محبت کون کرے گا میں نے کہا پھر علی نے نہیں توڑے آپ نے کیوں توڑے اور نے جس نے ظلم ہونے کے بعد مظلوم کی مدد کی پھر اسے سبیل پہ کچھ پوچھا نہیں جائے گا چونکہ میں ظلم ہوتے ہوئے پاس نہیں تھا علی ظلم ہوتے ہوئے رسول کے پاس تھے علی نے مصطفیٰ کے دشمنوں کے توڑے مجھے بعد میں پتا چلا کہ رسول کا دانت زخمی ہوا ہے میں سوچنے لگا پتا نہیں کل کا مورخ میرے بارے میں کیا لکھے گا کہ آویز ابو صفیان کے ساتھ تھا یا مصطفیٰ کے ساتھ تھا میں نے یہ سوچ کے زمین سے پتھر اٹھایا اپنے دان توڑ کے بہتے ہوئے لہو کے ساتھ مورخ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا میرا بہت اور لہو دیکھ کے تاریخ لکھنا کہ اگر میں اوہد کے میدان میں ہوتا تو مصطفیٰ کے ساتھ ہوتا مخالف کے ساتھ نہیں ہوتا یہی فلسفہ ہے زنجیر اور کما کے ماتم کا میرا ماتمی اپنے سر سے لہو نکال کے مورخ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تاریخ لکھتے ہوئے محتاط رہنا اگر میں کربلا میں ہوتا تو حسین کے ساتھ ہوتا یزید آپ کی زندگی سلامت رہے بہت اچھا آپ نے سنیا آپ سلامت رہے یہ فلسفہ ہے ماتم یا علی یا علی یا علی اب رہی یہ بات کہ ماتم کون 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 کرتا ماتم میں فطرت ہر بندہ کرتا شیعہ بھی کرتا سننے بھی کرتے کوئی بندہ اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا جو ماتم نہ کرے فرق صرف یہ ہے کہ کچھ چاہتے ہوئے کرتے ہیں شاوش شاوش کچھ چاہتے ہوئے کرتے ہیں کچھ نہ چاہتے ہوئے کرتے اللہ نے ماتم کے آلات ماتم کا سسٹم انسان کے اندر فٹ کیا ہے کچھ چاہتے کرتے ہیں کچھ نہ چاہتے ہوئے کرتے جنہیں جنہیں چاہتے انداز برابر ہوا یاکوب گہج جناب یوسف کا کرتا آیا تھا توجہ فرمائیے گا تو جناب یاکوب کی آنکھوں کو شفا مل گئی توجہ فرمائیے گا آج ایک علم آنا ہے فکرہ پہلا مسائب کا کہہ رہا ہوں مجلس مات میوں کی ہے بیٹیاں بہنے پردے میں موجود ہیں صرف علم نہیں آنا سمجھ لو کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ چاچا بتی جی کا جنازہ لائے گا شرمانہ نا اور جب عالم آئے تو میری التماس ہے تمام مات میوں سے اسے رستہ دینا حجوم نہ کرنا کیونکہ علم اس غازی کا ہے جس کی بہنوں کو لوگ نو نو گھنٹے رستہ نہیں دیتے تھے ہم 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 تھکے مجھے بتایا گیا کہ تابوت نہیں آئے گا علم آئے گا بڑی اچھی روایت ہے مناسب نہیں لگتا عادل نہیں ہے انصاف نہیں ہے علم آئے اور مولا غازی کی شہادت نہ پڑھو یہ اچھا نہیں لگتا اس لیے میں ایک فکرے میں زیشان مولا غازی کی شہادت پڑھ رہا ہوں کہیں عمران مرتضی سن رہے ہو تو ایک فکرے میں مولا غازی کی شہادت سن لینا اٹھائیس رجب مغرب کی نماز کے بعد بطول کی بیٹی کا پہلا قدم ہجرے سے باہر نکلا ام البنین کا بیٹا شہید ہو گیا سلامت رو سلامت رو آوازیں بولنگ ہو گئیں میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں میں نہ کر میں نہ کر درد سے رو رہے ہوں فضائل چھوڑا اس لیے کہ میں مسائب پڑھوں مسائب پڑھنے کے لیے فضائل چھوڑا ہے اور ایک بات میں بتا دوں مجھے معاف کر دیں گے غدیر شاہ جی اس ماتمی صف کے محتمم مجھے معافی دے دیں پتہ نہیں آپ نے کیا سوچ کہ مجھے آخیر میں رکھ لیا حالانگہ مجھے شہدادی کی شہادت نہیں آتی دو شہادتیں مجھے نہیں آتی ایک مولا سجاد کی ایک سیدہ سکینہ کی بہانہ والوں شہادتیں ان کی پڑھی جاتی ہیں جنہیں کسی ایک جگہ پہ مارا گیا ہو ماتمگر جس کے پاس ہاتھ ہے میں نے حوصلے نہیں آدمانے میں نے نوجوانوں کے حوصلے نہیں آدمانے کون ماتم کرتا ہے کون ماتم نہیں کرتا کون روتا ہے کس کی آواز بلند ہوتی ہے مسائب اس کے پڑھنا ہوں جو بڑی زخمی تھی کیا کہا ہے میں نے میں بندے ہاتھوں سے بیٹیوں بہنوں سے ماں سے کہہ رہا ہوں یہ مرد روئے نہ روئے مرد روئے نہ روئے تم رونا کیونکہ سکینہ کے جنازے پہ پھوپیوں کے ہاتھ کھلے نہیں تھے یہ ماتمگی مجلس ہے میں فکرہ دوہر آ رہا ہوں بڑی زخمی تھی سکینہ مجھے زید بتاؤ میاں بتاؤ مجھے نام سکینہ تھا بولو جلدی نہیں کروں گا مسائب نام سکینہ تھا نہیں حسین سکینہ کہتا بڑے آرام سے فکرہ کہوں گا تو گھر جا کے بستر پہ روئے گا حسین سکینہ کہتے رہے مسلمان فاطمہ سمجھ کے مارتے رہے میں نے کہا بوخل نہیں کرنا کنیوسی نہیں کرنی ماتمی جوانوں سے بھی کہوں گا بل خصوص پردے میں جو بیٹی ہیں بیٹھے کون کون سی مصیبت پڑھوں شہزادی کی چل میں پہلی مصیبت پڑھتا ہوں اگر تیری سمجھ میں آگئی ہو سکتا ہے مجھے آگے پڑھنے کی ضرورت نہ پڑھے اکبر کی بارات سکینہ شامل کاسم کا سہرہ سکینہ شامل ابباس کی مش سکینہ شامل کوئی دعا نہ مانگنا علم کے نیچے کھڑے ہو کے جو تیرے دل میں ہے قبول ہو جائے گی بس علم کے نیچے کھڑے ہو کے آہستہ آہستہ کہتے رہنا یا سکینہ یا سکینہ یا سکینہ یا سکینہ جب علم آئے گا نا تو علم کے ساتھ ایک مشکیزہ ہوگا ہندوستان کے ایک شاعر ہیں ان کے دو مصر پڑھ رہا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں وہ کہتے ہیں اس طرح مشک اٹھائے ہوئے پھرتا ہے علم اس طرح مشک اٹھائے ہوئے پھرتا ہے علم جیسے غازی نے سکینہ کو اٹھا رکھا تھکنا نا میں نے مسائبہ بھی شروع نہیں کیا پہلا زخم پڑھ رہا ہوں میں نے شایدی کچھ زخم پڑھنا ہے شہزادی کے پھر اگر آپ میں ہمت ہوئی تو پھر شہادت پڑھ دوں گا پہلے کچھ زخم سن لیں پہلا زخم پڑھ رہا ہوں سیدہ کا پہلا زخم پڑھ رہا ہوں شہزادی یہ کہو ناین مجھے حوصلہ دیں میں بی بی کا پہلا زخم پڑھ لوں بابا سے ملنے گئی تھی شیمر کا ہاتھ اٹھ گیا تھا سکینہ ریت پہ گر پڑی جب ریت سے اٹھی تھی تو جو بیٹیاں بھی بین نہیں کر سکیں انہیں سمجھاؤں کتنی زخمی تھی بس ایک بار کافلے سے بچھڑ گئی تھی پھر کافلے سے مل گئی تھی نہیں پڑھتا تفصیل بچھڑی کیسے ملی کیسے بس اتنا سن لیں جب کافلے سے ملی تھی تو سکینہ کے پیروں کے تلووں سے جلد اڑ گئی تھی جہاں پیر رکھتی تھی زمین سرکھ ہو جاتی تھی جو بندہ آج بھی شرمائے گا روتے ہوئے آج اس مجلس میں سیدہ امہ ربات مستورات میں موجود ہیں مردوں میں سیدہ ساجدین موجود ہیں اپنی بہن کا پرسہ لینے کے لیے یہاں پہ مولا باکر اپنی پھپی کا پرسہ لینے کے لیے مجلس میں موجود ہیں بس اتنا داروں میں بالکل قریب سے گزر گیا پیروں کے تلووں سے جلد اڑ گئی تھی کبھی آہ بندے کہتے ہیں روتے کیوں ہوں ہم بات علی اصغر کی نہیں کرتے ہم ایک کائنات میں وہ ساڑھے تین سال کی بچی دکا جسے لوہے کے تازیانے مارے گئے کون ہے بندہ جس کا ہاتھ چھینے پہ نہیں آرہا جو تیاری نہیں کر رہا گھازی کے علم کی زخمی ہو گئی پپیہ ساتھ تھی نا پھر پپیوں سے کہتی پپی میں زخمی ہوں پپی مجھے درد ہوتا ہے سجاد ساتھ تھے نا تو مولا سجاد سے کہتی سجاد میرے پاؤں دکھتے ہیں سجاد میرا گلہ دکھتا ہے بتاؤں صبر سکینہ کا اتنی زخمی ہونے کے باوجود جہاں کافلہ رکھتا تھا نا سجاد سے پوچھتی تھی سجاد توک سے گلے میں درد تو نہیں ہوتا یہ سبر ہے شہدادی کا حوصلہ پڑھ رہا ہوں شہدادی کا جو بندے ابھی شہدادی کا حوصلہ نہیں سن سکے آجائے بسم اللہ ماتمی جوان ہے پرسہ پڑھنے آئے ہیں موت کے سندلے باندے ہوئے ہیں یقیناً ماتم کریں گے کوئی مجلس کا ربط نہیں ٹوٹتا جس نے گزر میں وہ آ جائے جنازہ ایسا ہے جس میں ترتیب کی ضرورت نہیں ہے شاید میں بڑے قریب سے شہادت پڑ جاتا لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں شہدادی کا کچھ مسائب پڑھوں میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں شہدادی کا تھوڑا سا سفر پڑھوں جن بھائیوں کی بہنیں ہیں وہ شہدادی کا مسائب سنیں جب سجاد سفر میں بیٹھتے تھے یہ ماتمی جوان میری بات کا اور سے سنیں گے مولا جب سفر میں بیٹھتے تھے تو میرے مولا ایسے نہیں بیٹھتے تھے جیسے تم بیٹھے ہو پیر اکٹھے کر کے نہیں بیٹھتے تھے بتاؤں کیسے بیٹھتے تھے چونکہ کمر کے لنگر سے لے کے پیر کی بیڑی تک زنجیر نہیں تھی ادھر بھی سلاک تھی ادھر بھی سلاک تھی پاؤں اکٹھے نہیں ہوتے سجاد بیٹھتے تھے پیر ایسے کر کے میں سمجھا نہیں سکا سجاد پاؤں ایسے کر کے بیٹھتے تھے سکینہ بیٹھتی تھی پیروں کے سامنے اب رکھ میرے سر پہ قرآن اور پوچھ جب کسی بھائی کے پیر میں کانٹا چھپ جائے تو بہن کیا کرتی ہے کانٹا نکالتی ہے کیسے نکالتی ہے ہاتھ سے نکالتی ہے کبھی سوئی سے نکالتی ہے اس بہن نے کیسے نکالا جس کے ہاتھ گردن کے بیچے بندے ہوں ماتو 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 جوان سکینہ کانٹے کیسے نکالتی تھی اپنی جگہ سے اٹھتی تھی آکر سجاد کے پیروں کے بوسے لیتی تھی کانٹے بھی نکال لیتی تھی بھائی کے پیر بھی چھوم میں نے تیرا حوصلہ نیت مانا ماتمی جوان میں بلکل قریب آگیا ہوں بلکل قریب آگیا ہوں جی 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 میں نوکر بلکل قریب آگیا ہوں بازار میں آگئی بازار میں آگئی ایک روایت میں نے پڑھی ہے وہ مجھے سنا لینے تو مختصر کر کے سنا رہا بڑی عورتیں چھت پہ بیٹھی تھی ایک عورت آئی بات میں کہتی مجھے جگہ دو عورتوں نے جگہ دی بیٹھ گئی آواز دے کے کہتی ایک بات مجھے بتاؤ بڑی مستورات ہے ان میں سے وہ کون ہے جو حسین کے سینے پہ سوتی تھا ایک عورت آواز دے کے کہتی وہ جو ساڑھے تین سال کی ہے جو سب سے کم سن ہے وہ حسین کے سینے پہ سونے والی ہے کجھے ماتمی جوان ماف کر دیں گے اللہ کرے میں فکرہ سمجھا سکوں اس عورت نے کہا میں نے منت مانی تھی میں پتھر اسے ماروں گی جس سے حسین سب سے زیادہ پیار کرتے تھے ماتمی جوان تری روتی بھی آنک کی قسم ہے اس نے پھر ایک ہاتھ میں پتھر نہیں اٹھایا اس نے دونوں ہاتھوں میں ایک پتھر اٹھایا اس نے پتھر مارنے کا ارادہ کیا ادھر اس کے ہاتھ سے پتھر نکلا ادھر بی بی زینب سکینہ پہ چھک گئی پھر وہ پتھر سکینہ کے سر میں نہیں وہ پتھر لگا بی بی زینب کے سر میں آواز دے کے کہتی شبیر آنکھیں کھول تیری بیٹی کرماتم جس کے پاس آدماتم کے بغیر میں عالم کو آنے کی دعوت نہیں دوں گا خوبصورت تیاری کر رہے ہو شہدادی کے ہونٹ ہلے میں پہلے سبر بتا لوں شہدادی کا پھر مصیبت بتاتا ہوں جب شہدادی کے ہونٹ ہلے تو پتھر مارنے والی عورت کے ساتھ ایک عورت بیٹھی تھی کہتی ہے اب نہ مارنا اس نے کہا کیوں اس نے کہا تُو نے نہیں دیکھا میں نے دیکھا جب تُو نے پتھر مارا ہے نا تو چھوٹی قیدن کے ہونٹ ہی لیتے اللہ کہہ دیوں کی بد دعا بڑی جلدی سنتا ہے مجھے لگتا ہے اس نے بد دعا کی ہے شہدادی کی گردن رسی میں پھر گئی ساتھ کی طرف دیکھ کے کہتی پتھر تُو بھی مار لے بد دعا کی تو ہم اتنا لگا میں حسائل کی بیٹی ہوں ہم بد دعائیں نہیں دیتے ہم پتھر کھا کے بھی دعائیں کرتے تیاری کر ماتن کی جوان جس کے پاس ہاتھ ہے وہ ایک بار سینے پہ لائے میں بالکل قریب آگئے ہوں میں نے انتظار نہیں کروانا بازار ختم دربار آگیا میں نے کیا پڑھا ہے بازار ختم دربار آگیا علی کی بیٹیاں بغیر چادروں کے کھڑی تھے کہ یزید کی آواز آئی پردہ بناو کناتے لگاؤ پوچھا گیا کیوں کہنے لگا میری بیوی اور بیٹی نے دربار آنا جو بندہ بھی نہیں رو سکا بطول کی بیٹیاں بغیر چادروں کے میں نے چونکہ انتظار نہیں کروانا اس لیے بڑی جلدی کر رہا ہوں ہند اور رملہ آگئی ہند گئی سیدہ زینب کی طرف رملہ آگئی شہدادی کے سامنے اس سے بڑا مسائب ہوانا والا میری تاریخ میں نہیں جزید کی بیٹی نے حسین کی بیٹی کو سر سے پیروں تک دیکھتا دیکھ کے تھوڑا مسکرائی مسکرائے کہتی ہے کیدن تحارف شہدادی آواز دے کے کہتی میں کائنات کے بادشاہ کی بیٹی رملہ کہتی اگر تُو بادشاہ کی بیٹی ہوتی تو دیکھ میں بادشاہ کی بیٹی ہوں میرے کانوں میں جمنی دور ہے اگر تُو بادشاہ کی بیٹی ہوتی تیرے کانوں میں بھی جمنی دور ہوتے سیدادی آوال دیکھ کہتی ہے رملا فخر نہ کر یہ جو دور تیرے کانوں میں ہے تیرے نہیں یہ دور میرے ہیں آوال دیکھ کہتی ہے اچھا اگر دور آپ کے ہے تو جس کے گم جائیں وہ نشانی بتاتا ہے جو بندہ بھی ماں تم نہیں کر سکا نشانی بتاؤ اگر مل گئی تو دور واپس کر دوں گی سیدہ آوال دیکھ کہتی ہے دور اتار کہ دیکھ اگر ان پر لہو لگا ہے تو میرے ہیں اگر لہو نہیں لگا تو تیرے ہیں تیاری کر ماتم کی اس نے دور اتارے دیکھا لہو تھا آوال دیکھ کہتی یہ لو نشانی مل گئی اب پہن لو ماتمی جوان بزرگ بیٹیاں بہنے جتنے مجلس میں ماتم کے لیے ہو جب رملا نے کہا نا یہ لیں آ پہن لیں سکینہ کی گردن رسی میں پھر گئی آوال دیکھ کہتی میرے کان دیکھ کے بتا ان میں دور پہننے کی جگہ رہ گئی ہے دور پندے بند تھے ظالم نے انگلی ڈال تیاری کر ماتم کی دربار خاتم آ گیا زندان مسلمان کہتے رہے سجاد تیری بہن روتی بڑھائے میں قریب آگئے ہوں اس سے زیادہ مسائب پڑھ نہیں سکتا علم قریب لانا میں شہدادی کی شہادت پڑھوں لیکن آئے گا تب جب میں کہوں گا ماتمی جوان ماتم کی تیاری رکھے پرسہ پڑھنے والے پرسے کی تیاری رکھے بابا کا سار آ گیا زمین پہ لیٹ گئی میرے سینے پہ رکھو حسین کا سر سینے پہ آیا بابا پہلے میں سوتی تھی نا بابا آج آپ میرے سینے پہ سوئیں بابا یہ رگیں کس نے کٹی بابا رگیں کٹنے والے کو نہیں پتا تھا اس گردن پہ رسول بوسے دیتے تھے ایک بار سکینہ آواز دے کے کہتی بابا آنکھیں کھول تیری بیٹی ساڑھے تین سال کی عمر میں بوڑی ہو گئی بابا زندان میری ہڈیاں کھا گیا جو بندہ ابھی ماتم نہیں کر سکا آزادار رونے لگی روتے روتے سکینہ چھپ کر گئی سکینہ چھپ ہوئی تو سجاد نے پڑھا فکریں میں نے دو اور کہنے ہیں جو بندہ ابھی ماتم نہیں کر سکا میاں زیشان روز بندے کہ پڑھتے ہیں روزانہ شہادت سنتے ہو سجاد نے سکینہ کا جنازہ اٹھایا آسلے سے سن لو چپ کر کے سن لو سجاد نے سکینہ کا جنازہ اٹھایا جا مقتل کی تاریخ پر بابا آج تو محتمی میں مجلس کا مجھے بتا ماتمی جوان ماتم کریں گے ساری رات کسی ماتمی سے کسی عزادار سے کسی مقتل نویس سے پوچھ کے مجھے بتا سجاد کے ہاتھوں پہ سکینہ کا جنازہ رکھا کس نے تھا نہیں رونا آتا ماتم نہیں آتا ایک فکرہ میں نے اور کہنا اس پہ علم آئے گا نیازہ حسین جاگنا سب کے ہاتھ تھے بندے پھر سجاد کے ہاتھوں پہ آیا کیسے نیازہ حسین جاگنا سجاد زنجیروں والے ہاتھوں کے ساتھ سکینہ کے جنازے کے سامنے بیٹھ کے آواز دے کے کہتے موجز نما کی بیٹھیوں آج موجزہ دکھاؤ حداداروں سنوں گے سکینہ کے پاک بدن نے پرواز کی سجاد کے زنجیروں والے ہاتھوں پہ آ گیا آواز دے کے سجاد کہتے ہیں باکر اس دادی کی پوتی کا جنازہ ہے جس کا جنازہ کوئی پڑھنے نہیں آیا تھا جو بندہ بھی ماتم نہیں کر سکا باکر ایک بار اعلان کر دے کام والوں کو پتا چل جائے کہ سکینہ چلی گئی حداداروں باکر بغیر ساتھ والی زندان کی دیوار پہ چڑھ کے باکر نے اعلان کیا اعلان سن لیا تو ساری رات روئے گا باکر کہتے ہیں حضرات ایک ضروری اعلان سنو وہ جو روز روتی تھی وہ سکینہ وہ حسین کی بیپی آج دنیا سے چلی گئی جس نے جنادہ پڑھنا ہو وہ آ جائے سجاد بادان سے جنادہ لے کے گزرتے تھے شاک کے لوگ ہستے تھے کہتے تھے کوئی کچھ نہیں کہتی لائیا ہے ساتھ